میرے گرفتاری کی مانگ کر رہے ہیں جہرام تھاکور جی اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں کئی ہزار عوید ہو سکتے ہیں لیکن ان کو الگ نظریہ سے دیکھا جائے گا کیوں بیلڈنگ بائی لاؤز تھا سب کے لیے ایک ہی ہے نا تو یعنی کہ نشانہ تیر جو ہے صحیح نشانے پر لگا ہے ایک مہینے سے لگاتا ہے ہندو توازی سنگٹھن وہاں جو تماشا کر رہے ہیں جس طریقے سے ہنسک پردرشن کر رہے ہیں مسلمانوں میں ڈر اور خوف کا محول ہے میں نے خود دیکھا ہے کتنے مسلمان پلائن کر گئے ہیں اگر راحل جی کو اس پر کوئی ٹاف سٹینڈ لینا ہوتا تو جب وہ شملا میں تھے اسی وقت وہاں ان کو جانا چاہیے تھا مسلمانوں سے ملنا چاہیے تھا ان کو بھروسہ دلانا چاہیے تھا لیکن نہ عمران پرتاگگڑی میں بولنی کیتنی ہمت ہے اور نہ راحل گاندھی جی اتنی ہمت دکھا پائیں پھر آسام کی طرح پورے دیش میں آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان ڈیٹینسون سینٹر میں جائے کہ جو بھی اللہ کے شان میں گستافی کرتا ہے وہ حرامد اولاد ہیں اور وہ اپنے اصل باپ کے اولاد ہوں دوستو ملر ٹائمز میں خوش آمدید سنجولی کی مسجد کے ویباد کو تو آپ نے بہت سنا ہے میرے ساتھ شویب جمعہی موجود ہیں ہمارچل پردیش گئے تھے وہاں کو لے کر جب انہوں نے ایک بات کہی کیا کچھ کہنا چاہیں گے جس سے طول پکڑ لئے سنجولی کے مسجد کا اتنا بڑا کرٹیکل مسئلہ تھا اور آپ وہاں جا کے کہہ کے آتے ہیں کہ جتنی اوچی یہ مسجد ہے وہاں اتنی بڑی امارتیں بھی ہیں تو کیسے آپ نے یہ کہا اور اس کو لے کر جو کمیٹی ہے مسجد کی اس نے اس سے کنارہ کیا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں راجنیتی کروٹیا سیکنگلی یہاں آئے ہیں کمیٹی پر تو دباؤ ہے یہ بات تو ہم بھی جانتے ہیں باقی لوگ بھی جانتے کہ کس طریقے کا دباؤ ہے لیکن جو بات حقیقت ہے وہ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے آج تک میڈیا جو نیریٹیو چلا رہا تھا کہ مسجد کو ہی کرمنالائز کر دیا وہاں کے مسلمانوں کو ہی صرف کرمنالائز کر کے وہ دکھانا چاہ رہے تھے ایسا نیریٹیو کہ باقی سب دودھ کے دھولے ہیں اور صرف مسجد یا مسجد کے نمازی گناہ گار ہیں یہ نیریٹیو کو دھوست کرنا سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے آنکڑے ابھی آئیں گے کتنے ہزار بلڈنگز میں نوٹیسز گئے ہیں وہ تو آٹی آئی کے ذریعے سے آئے گا پی آئیل کے مادیام سے بھی ہمیں بہت کچھ پتا چلے گا وہ تو ابھی آنکڑے آئیں گے لیکن جو پچھلے صدرن میں پور مخمتری جی نے جو کہا تھا اسی بات کو میں نے دور آیا اور ابھی انٹرویو میں جب وہ میرے گرفتاری کی مانگ کر رہے ہیں جہرام تھاکور جی اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں کئی ہزار عوید ہو سکتے ہیں لیکن ان کو الگ نظریہ سے دیکھا جائے گا کیوں بلڈنگ بائی لاؤز تو سب کے لئے ایک ہی ہے نا چاہے مسجد کی بلڈنگ بنی ہو مندر کی بلڈنگ بنی ہو یا کسی اپنے گھر کی بلڈنگ بنی ہو جو انجیٹی کے بائی لاؤز ہیں یا سیماچل کے اندر جو بھی ساڑھے تین منجل کا جو ایک لاؤز ہے اس کے اگینس جو ہوگا نوم سپیشل چھوٹ دے رکھی ہے اگر ایسا کوئی پرادھان ہے تو یہ بھی بتائیے اور پہلے بنا ہے یہ ایک الگ معاملہ لیکن جن کے پاس ایک بسوہ جمین ہے انہوں نے دو بسوہ گھیر کے بنایا ہے سویدار کے پیڑ وہاں کی جو سیکریٹریز ہیں ان کو جو کٹ کے بنایا ہے یہ سب کیا ہوگا اس لیے ان لیگل کے بہانے آپ مسلمانوں کو جو بدنام کر رہے ہو مسلمانوں کو بھگانے کا جو یہ شڑیانتر ہے اس کو اسپوس کرنا بہت ضروری تھا اور آج دنیا دیکھ رہی ہے ورنہ کوئی عام آدمی کوئی بھی بات بول کے چلا جاتا کس کو کیا فرق پڑتا ہے لیکن آج ایک پردیش کے منتری پور مخ منتری اور بہت سارے سنگٹھن جب شوائب جمعی کی اس بات پر ریاکشن دے رہے ہیں اور ہماری گرفتاری کے مانگ کر رہے ہیں تو یعنی کہ نشانہ تیر جو ہے صحیح نشانے پر لگا ہے میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہریانہ سے لے کے کشمیر تک راحل گاندی آج سباؤں کو سمبودیت کر رہے ہیں اور محبت کی دکان کھولے بیٹھے ہیں اگر ہماجل پردیش کی بات کی جائے مدی پردیش کی بات کی جائے لیکن جب ہماجل پردیش کی بات ہوتی ہے تو گورنمنٹ وہاں سرکار کیے کانگریس کیے اس کے باوجود اس طرح کی کام ہونے کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ہمارے راشتری صدر بیشل اسودین ویسی صاحب نے بہت پہلے مسلمانوں کو چھتایا تھا کہ یہ محبت کی دکان والے فرضی ہیں یہ ڈھکوصلہ ہے دکھا ہوا ہے اور آج وہ جگ جائر ہو گیا میرے ہماجل جانے سے پہلے سے بھی ایک مہینے سے لگاتا ہے ہندو توادی سنگٹھن وہاں جو تماشا کر رہے ہیں جس طریقے سے ہنسک پردرشن کر رہے ہیں مسلمانوں میں ڈر اور خوف کا محول میں نے خود دیکھا ہے کتنے مسلمان پلائن کر گئے ڈر ہیں وہاں پہ اور میرے جانے کے بعد جو ہے میں جراسہ ایک مسجد کی ویژٹ اب وہ آپ کہہ رہے ہیں منطری کی یہاں سے کہ میرے آنے سے محول خراب ہوا یہ کیوں نہیں ان سنگٹھنوں کے خلاف بیان دیتے ہیں ان کے خلاف ان کا ٹاف سٹینڈ کیوں نہیں کیا ان کا بی جے پی کے ساتھ کس طرح کا سانڈ گاٹ ہے یہ کانگریس کے عالی کمان کو جواب دینا پڑے گا اور جس طریقے سے آپ ابھی یہ خبر چل رہی ہے آپ کے یہاں بھی اور دوسرے جگہوں پہ کہ جی عمران پرتاب گڑی جی گئے اور راحل جی کو یہ معاملہ بتایا سارا کچھ نہیں بھائی صاحب میں جس وقت وہاں موجود تھا راحل گاندھی جی اس وقت شملہ میں موجود تھے اور وہ پریانکہ گاندھی جی کے فارم ہاؤس پہ آرام کر رہے تھے کیا راحل جی کو نہیں پتا ہے شملہ میں کیا کچھ چل رہا ہے یہ عمران پرتاب گڑی کو بتانے کے تھوڑی جروت ہے یہ تو پورا ہندوستان جانتا ہے یہ پورا ہندوستان جانتا ہے آپ نے ایسا کیا کمال کر دیا جھوٹی باتیں اگر راحل جی کو اس پر کوئی تاف سٹینڈ لینا ہوتا تو جب وہ شملہ میں تھے اسی وقت وہاں ان کو جانا چاہیے تھا مسلمانوں سے ملنا چاہیے تھا ان کو بھروسہ دلانا چاہیے تھا کہ آپ جو یہاں سوہرن پوریاں ہیں کشمیری ہیں یا بلاس پوری ہیں یہاں کے لوکل ہیں وہ سب یہاں سویس دیش کے ناغرے کے ہیں اور سمویدھان سب کو کہیں بھی جانے کی کہیں بھی کارووار کرنے کی عزازت دیتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے یہی ماچل چھوڑنے کی یہ کانگریس سرکار آپ کے ساتھ مجبوطی کے ساتھ کھڑی یہ میں آپ ایکشہ کر رہا تھا کہ آپ کو ایسا بولنا چاہیے تھا لیکن نہ عمران پرتاب گڑی میں بولنی کی اتنی ہمت ہے اور نہ راحل گاندھی جی اتنی ہمت دکھا پائیں تو یہ تو ایکسپوز ہو گئے مسلمانوں کے مدے کی جب بات ہوتی ہے تو بیریسٹر صاحب کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں چاہے نرسی کو لے کر بات ہو یا مسلمانوں کو کوئی مدہ ہو سنسس سے لے کر پورے ہندوستان میں جب بات ہوتی تو اسس صاحب اس پر مکھر طریقے سے کھڑے ہوئے تھے اور اس کا نقصانات بھی بتاتے ہیں اب ایک ٹی وی انٹریویو کے دوران محمود مدنی صاحب نے ایک بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کی راجنیتی سے ہنڈیڈ پرسنٹ ڈس اگری کرتا ہوں اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ میں بھی مولانا مدنی صاحب کے اس بیان سے ہنڈیڈ پرسنٹ ڈس اگری کرتا ہوں مطلب ایک پرسنٹ بھی گنجائش نہیں ہے کہ میں ان کی اس بیان سے اگری کروں بھلے ہم ان کی ذاتی طور پر عزت کر سکتے ہیں عزت کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے ہمارے یہاں سے جمعیت کے ادھیاکش بھی ہیں لیکن ابھی ہمارے پارٹی کی ویدھائک مہراشترا سے جو مفتی صاحب ہیں انہوں نے جو بات کہی ہے اس بات سے بھی ہم اگری کرتے ہیں اور ہنڈر پرسنٹ اگری کرتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں اور اس طرح کے بیان باجی مسلمانوں کا کانفیڈنس لوز کرتا ہے یہ انہارسی لاغو کر دیجئے آپ پورے دیش میں لاغو کر دیجئے کیا پورے آسام کی طرح پورے دیش میں آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان ڈیٹینسن سینٹر میں جائے کیا پورے دیش میں آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے کی لائنوں میں لگے مسلمان آج انہارسی کا وہ جو دنس جھیل رہے ہیں جن کو ابھی پچھلے دنوں بھی یہاں سے ڈیٹینسن سینٹر بھیرا گیا تھا بھیجا گیا نا آپ نے دیکھا نہیں کہ کیسے عورتیں بچے چیک رہی ہیں چلا رہی ہیں آدھے گھر کے جو افراد ہیں وہ انہارسی میں پاس ہیں اور آدھے گھر کے لوگ انہارسی میں فیل یہ کیسے ممکن ہے یا تو اگر آپ گھسپیٹی ہیں ہیں تو یا تو پھر سارے لوگ گھسپیٹی ہوں گے آدھا لوگ گھسپیٹی ہیں آدھا لوگ یہاں ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو یہ جو اس طرح کی چیزیں مولانا صاحب نے جو کہی ہے میں ہنڈر پرشنٹ اس سے ڈیس اگری کرتا ہوں سوری ٹو سے اس طرح کی جو بیانات ہیں وہ مسلمانوں کے کانفیڈنس کو لوس کرتا ہے ہماری بیرشتر سدین اویسی صاحب سنسد رتن ہے اور ایک سنسد ہونے کے ناتے آوام کی آواز اٹھاتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے ہم کسی کے بیعت نہیں ہیں اس دیش میں بڑے بڑے علماء اکرام ہیں اس دیش میں بڑے بڑے یہاں سے ہمارے قائد ہیں مولانا سجاد نمانی صاحب سے کیوں نہیں پوستے آپ پنجاب کے شاہی امام صاحب سے کیوں نہیں پوستے آپ بڑے بڑے علماء خود مسلم پسنل لاؤ بورڈ کے یہاں سے جو یہاں سے ہمارے سربراہ ہیں ذمہ دار ہیں سیکریٹری ہیں وہ سب کیا بیرشتر اویسی صاحب کے ساتھ منچ ساجہ نہیں کرتے آج یہاں سے وقف کو بچانی کی جب بات آئی جب پورے دیش میں یہاں سے بارکورڈ اور اسکینر اور ان تمام کس نے بولا جتنا بیرشتر اویسی صاحب نے مجبوطی سے اس پکش کو رکھا ہے اور جتنی مہیم ایم کے لوگوں نے پورے دیش بھر میں اس بارکورڈ اور جمعیر آل انڈیا مسلم پسنل لاؤ بورڈ کا ساتھ دیا اتنا شاید کسی نے ساتھ نہیں دیا میں اس میں ایک بات آرائٹ کرنا چاہتا ہوں آگے انہوں نے کہا کہ اویسی صاحب کے ساتھ ایک پاگلوں کی بھیڑے اویسی صاحب کو ہیدر آباد تک اس طرح کے بیانات سے ایک جو اینگل ہوتا ہے مسلم اینگل ہوتا ہے مولانا ہے ان کی بات سے کتنا اثر رہے گا مجھے نہیں پتا کہ مہن بھاگوٹ جی سے وہ کیوں ملتے ہیں کیا باتیں ہوتی ہیں شاید اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے لیکن نہیں ملنا چاہیے ایسے لوگ جو دشمن اسلام ہیں ان کے ساتھ اتنے بڑے مولانا صاحب کا اور مولانا محمود مندی صاحب جیسے ایک بڑے شخصیت ہے ان کا ملنا ٹھیک نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ اسی چیزوں کا اثر ہے کہ پھر آپ ہم جیسے دیوانوں کو جو بیریشتر ویسی صاحب کو ووٹ دیتے ہیں ان کی توہین کر رہے ہیں جنہوں نے انتیاز زلیل کو ووٹ دیا ان کو توہین کر رہے ہیں جنہوں نے ہمارے ویدھائکوں کو جو ووٹ دیا ہے حدر آباد کے اندر مہاراشت کے اندر بیہار کے اندر اس کی توہین کر رہے ہیں اور جو سائکڑوں ہمارے پارشت الگ الگ جگہ پہ ہیں کیا آپ ان سب ہی ووٹر کی یہاں سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب بیوکوف ہیں پاگل ہیں وہ نہیں اپنا اچھا اور برا سوچ سکتے تو کنکے اشارے پر بول رہے ہیں یہ بھی سوچنا پڑے گا لیکن میں یہ امید کرتا ہوں کہ ملک کی اتنی بڑی شخصیت جس کو مسلمان سامنے دیکھتا ہے ان کے بیانوں کو سمجھتا ہے اب بہت اس میں یہاں سے گراوٹ آ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس پر ہمارے ملک کے بڑے علماء اکرام کو بہت کلیاریفکیشن دینا چاہیے شیف سر میں ایک لاس سوال پوچھنا چاہوں گا دلی میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے آپ نے سنا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا شاہی عیدگا پر جھانسی کی رانی کی مورتی لگانے کو لے کر وہاں ویروض ہوا تھا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہو یا اس پر آپ کا کیا اسٹینڈ رہے گا دیکھئے یہ مدہ آیا ہے ہمارے سامنے بھی پہلی بات تو میڈیا جو یہ نیریٹیو چل رہا ہے کہ رانی کی جھانسی کا ویروض کر رہے ہیں مسلمان خطہ ہی نہیں کر رہے ہیں وہاں پہ آپ مولانا آزاد کی کیوں نہیں رکھنا چاہتے ہیں یا پھر کیوں ہی لگانا ہے آپ کو عیدگاہ کے میدان میں عیدگاہ وہاں پہ نماز ہوتی ہے اس نماز گاہ پہ کسی بھی طرح کا مورتی لگانا ہمارے شریعت میں جائز نہیں ہے جب مسلمانوں کو وہ جگہ اپنی عبادت کے لیے جو عیدگاہ کے نماز ہو رہے ہیں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں آپ کیوں اس کو بھی بادت بنانا چاہتے ہیں ایم سی ڈی کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں ڈی ڈی اے تو کہہ رہا ہے کہ وہ ہماری جگہ ہے اگر آپ کی جگہ ہے تو آپ لے لیجئے پھر یہ عیدگاہ کیوں ہے اور آپ کی جگہ ہے یہاں سے پبلک یہ کیا عیدگاہ ہر ڈسٹرکٹ میں نہیں ہوتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں ہوتے ہیں آج جو آپ کام کر رہے ہیں جو حرکتیں کر رہے ہیں کل کو وہ آپ بیوادد بنا دیں گے اس کو پھر وہاں کچھ لوگ پوجا کرنا شروع کر دیں گے پھر دیرے دیرے وہاں پہ پولیس کی پہرداری شروع ہو جائے گے ہندو سنگٹھن آ کر کے وہاں پہ تماشے کریں گے تو آپ سمحال پائیں گے اس کو یعنی ایک اچھی جگہ ایک جہاں پہ مسلمانوں کے پاس ایسی بھی یہاں سے ایسی اتنی جگہ ہے دلی کے اندر اور وہ کچھ جو سکون ہے آپ چھیننا چاہتے ہیں میں پوچھنا اس میں کیجریوال سرکار سے بچھاتا ہوں جو عام آدمی پارٹی کے سرکار ہیں وہ کیا کر رہی ہے وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آتی اس مدے پہ کس موں سے آپ نے ووٹ لیا تھا مسلمانوں کا اس لئے ووٹ لیا تھا شہر بھائی شہر بھائی ایک بات بتا دوں آپ کو کہ سنجے سنگھ جو سانسدھ ہیں عام آدمی پارٹی سے انہوں نے ایک پریس کانفرینس کیے کساپور جو یہ شاہید گائیس کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ پورا مسئلہ اس پر انہوں نے بتایا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں سے میں جب بھی گورنر صاحب سے اس مددے پر ملا ہوں یا پہلے بھی کئی معاملوں پہ تو ہمیشہ یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اس میں آمادی پارٹی کا بہت ہی سوفٹ رویہ رہتا ہے اور وہ مسلمانوں کے مددے پر مخطر سے بولتی نہیں ہے آج یہاں سے ان کو لگتا ہے کہ اس طرح کے پریس کانفرنس مسئلہ حل ہو جائے گا کیوں نہیں یہ سنجھے سنگھ یہاں سے کوئی اپنی سرکار سے کوئی یہاں سے آرڈر پاس کرواتے ہیں کیوں نہیں آپ یہاں سے گورنر سے جا کر کہ اس مددے پر بات چیت کرتے ہیں تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ سرکار چلانے کی ستی میں نہیں ہیں کوئی ایسی پاور نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ مسلمانوں کے لیے کوئی حفاظت کر سکیں ان کے جگہوں کے تحفظ کر سکیں تو پھر چھوڑ دیجئے نا چھوڑ دیجئے کوئی نئی طریقے سے کچھ نیا سسٹم بنے گا دلے کے اندر اس لیے صرف چھلاوہ کرنا دھوکہ دینا مسلمانوں کو یہ بند کرنا چاہیے آمانی پارٹی کو ایک بات میں لاسٹ ہی پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے آپ مجھے بتائیے کہ ایک بہت تکڑا جنشکتی پردشن امتیاز جلیل صاحب نے کیا اور انگاباس سے لے کے مہاراشت کی سڑکوں کو بھر دیا اور مسلمان جو ہے اکترت ہو کے وہاں پہنچ گئے تو رامگری مہاراج نے جو حضور کی شان میں گستاخی کی تھی اب اس کو لے کر کیا اپ ڈیٹ ہے اتنی بڑی ریلی کے بعد اتنے بڑے جنشکتی پردشن کے بعد بھی تو کب تک رامگری کو جو ہے وہ گرفتار ہو سکتا ہے یا اس میں کیا اپ ڈیٹ ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے سمجھتا کہ کسی کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے ہاں کرنے کے یہ کوشش کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں نا کہ مطلب آسمان تک تھکو تو خود موہ پہ بھی پڑتا ہے وہی حالت ہے لیکن کرنے کی کوشش بھی کوئی کر رہا ہے تو یہ سمپردائی کے محول بگاڑ رہا ہے نا اور میں نے تو ایک سنا ہے کہ ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یہاں سے بہت گالیاں دیا کرتا تھا حضور کے خلاف اناف شناب بولا کرتا تھا تو ایک دفعہ حضور نے کہا دیا کہ یہاں سے کہ تم اپنی جا پوچھو تم اصل باپ کی اولاد نہیں ہوں تو اس کو لگا کہ کہیں یہ بات غصے میں تو نہیں کہہ رہے ہیں اس نے اپنی ماں سے جا کے پوچھا تو اس کی ماں نے بتایا کہ ہاں میں نے حرام کاری کی تھی اور تم اپنے باپ کی اولاد نہیں ہوں کسی اور تو مجھے اس بنیاد پر ایسا لگتا ہے کہ جو بھی اللہ کے شان میں گستعفی کرتا ہے وہ حرام ادولاد ہیں اور وہ اپنے اصل باپ کے اولاد نہیں ہے بہت بہت شکریہ شویب صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے تو آپ نے دیکھا یہ شویب جماعی تھے اور یہ پردیش ادھیاک شہیں میم پارٹی کے میں آپ تمام لوگوں کو بتا دوں کہ شویب جماعی جو ہیں اس طرح کے جہاں بھی معاملات ہوتے ہیں وہ چاہے پھر کسی بھی سمودائے سے آئیں کیونکہ وہ ایسی صاحب بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم سب کی بات کرتے ہیں کچھلوں کی بات کرتے ہیں دلیتوں کی بات کرتے ہیں پچھڑوں کی بات کرتے ہیں مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو اپنی بات کافی مکھرتا سے رکھتے ہیں اور جو کچھ سینیریو گھٹا ہے ملی صاحب نے جو کچھ کہایا یا سنجولی کی مسجد میں جو کچھ انہوں نے بیان دیا تھا یہ وہاں گئے تھا اس سے جو ایک معاملہ گرمائی تھا اسی کو لے کر ہم آج یہاں ان سے بات کرنے آئے تھے کیمرہ پرسن شمیم کے ساتھ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آردھک سہائتہ کیجئے یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے آپ ہمیں دیکھیں سنیں پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف سو روپے سے مدد کریں ڈیٹیلز ڈسکرپچن میں موجود ہیں